شیخ زین صاحب شیخ زین صاحب کو چاہیے تھا جو اس سے پہلے اتھارٹی ہے جو اس وقت کی اتھارٹی تھی سب سے پہلے لڈیے کی ناہلی ہے پھر اس کے بعد بارٹی تھی ناہلی ہے لیکن نیند انہوں نے خراب کر دیا ہوگی نہیں نہیں میری نیند کیوں خراب ہوگی اچھا نہیں ہوگی مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی لڈیے کو لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پیمانے پر اتنی انچائی والی بیلڈنگز کا اپروول کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ادھر سارا بزنس جو ہے پروان چڑھ گیا والی سٹی ایک الگ سے اتھارٹی ہے وہ اپنی بیلڈنگ بائلاز ان کا پروو ہوگا اس کے طابق وہ ایمپلیمنٹ کرے گی شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے شیخ زین صاحب کہ اب الڈیے کو شالم مارکٹ کے بارے میں کون لکھے اس کی جو منیجمنٹ ہے وہ تو والد سٹی کے انڈر ہے دیکھیں جب تک یہ الڈیے کے انڈر رہی انیس سو پچھتر سے لے کے دو ہزار پارہ تک تب تک الڈیے اپنی زیرے سایا یہاں پر پلازوں کی تعمیر کرواتا رہا اور پھر اس کے بعد جب یہ والد سٹی اتھارٹی کے انڈر آئی تو والد سٹی نے بھی اپنی جو مدر ارگنیزیشن تھی اس کے اوپر ہی عمل کیا وہ بھی یہاں پر پلازے بنواتی رہی ابھی آپ دیکھ لیں آپ کو زیرے تعمیر ابھی یہ کہہ رہا ہے الڈیے نے بھی پلازے بنوائے والد سٹی نے بھی پلازے بنوائے ان کو کہتے ہیں کہ دو در بارہ کے بعد کون سا پلازہ بنا میں دیکھیں یہ بنے ہیں یہ تو چھ سال ہو گئے والد سٹی اتھارٹی کے پاس سب سے بڑا بہانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے الڈیے کے پاس سب سے بڑا بہانہ یہ ہے کہ پیچھے سے سیاسی حصور رسوق ہے تو سٹیٹ کے رٹ کس طگہ پہ ہے اس شاہ علم یہ فہد شباسہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے معزز جج اس کے اوپر نوٹس نہ لیتے تو یہ کاروئی بھی نہ ہوتی ناممکن تھا ناممکن تھا اس سے پہلے کتنی کاروئی کی گئی ہے کتنے آپریشن کیے گئے ہیں اگر ہوندہ ریکٹ ہیں تو وہ بتا دیں مجھے تو آج تک شاہ علم پر کوئی آپریشن نظر نہیں آیا ہمیشہ صرف یہی جیز نظر آئی ہے کہ وہ شاہ علم میں ایک جو تین منزلہ مارا تھی وہ چھے منزلہ یہ ساری کے ساری سنتالی فٹ سے زیادہ ہیں دیکھ لیں جی یہ خلاف بارے سنتالی فٹ سے زیادہ ہیں اب آپ پورا شاہ علم مارکٹ پھر لیں آپ کو بائی لاؤز جو ہیں ان کی وائلیشن نظر آئے گی کسی جگہ پہ نظر بائی لاؤز یہاں پہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے تو کوئی آر نہیں ہے اس میں بھی کہنے میں کہ جس کا جو دل چاہا اس نے بنا دیا اس کے بعد ایشو ہم نے پھر جو مائنر ایشوز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دی کہ یہاں پہ پارکنگ کا ایشو ہے یہاں پہ تجاوزات کا ایشو ہے یہاں پہ سیوریج کا ایشو ہے جب آپ نے ہائی رائز بیلڈنگ بنا لی ہیں تو الٹیمیٹلی پارکنگ کا تو ایشو ہو گا کیا جواب پہ جی انسپیکٹر صاحب دیکھیں جب تک بیلڈنگ فائلات اپروب نہیں ہوئے تھے تو تب تک ہائی رائز بیلڈنگ یا دوسرے معاملات کو کنٹرول کرنا ناممکن تھا سامنے کے مچھاچا کیا حال ہے آپ کب سے شالم مارکٹ آتے جاتے ہیں مجھے بچپن شالم بچپن سے تو کیا حالت تھی بچپن میں آپ کچھ میرے ساتھ آئیے بڑی اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں نام کیا چاچا آپ کا جعفر صاحب تو کیا آپ کرتے ہیں جعفر صاحب مجھے یہ بتائیے بچپن میں جب آپ شالم مارکٹ آیا کرتے تھے تب کی شالم مارکٹ میں اور آپ میں کیا فرق ہے تب تو میں موٹ سیکل سیکل یہاں چلاتا تھا اب تو یہاں پر پیلوزنم دبل دیکر بس چلا کرتی تھی اور کھلے ڈھولے روڈ تھے لال بس چلتی تھے لال بس دس پیسے کر رہا تھا دس پیسے صاحب اس کے کہاں کہاں ہوتے تھے لوہاری تو بیسے آتا ہے اور تانگہ جو اندر آنے دیتے ہیں یہاں بھائے روک جاتے تھے تانگے کو تانگے کو اندر جاتے تھے سار پندنہ بیس سالہ میں بھی ہو گئے ہیں میرے والد صاحب ادھر کام کرتے تھے تانگے اندر چلتے تھے پاتول لوگ آگے آگے آ جا رہے ہیں اور رستے کام موڑے ہیں کسی کو ادھر کھلونے ہی دیرے ریڈی لے کے جاؤ اندر کیا تے آگے کرو دکان کا رستہ ہے یہ آمنے کدر جانا یہ تو کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز پر قبضہ ہو گیا قبضہ ہو گیا سار ان کا یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اپریشن کر کے قبضہ تو چھوڑوا لیا چھوٹ رہا ہے قبضہ نہیں اس سے اصل شالمی کی جو صورتحال ہے وہ واپس آئے گی جو اصل شالمی تھی کیسے کیا کیا ہونا چاہیے اصل شالمی کیا سمجھاؤ یہ تو بہت بڑا منصوب ہے آسا آسا کام کار رہے ہیں اتنی چلتی تو نہیں ہوتا اصل شالمی کیا تھی تھوڑا سمجھائیں شالم مارکٹ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تو ہردگرد جو ہے وہ آپ کو گردو گبار کا دھوا پارکنگ ویسا تنگ ہوگی اچھا یہ ساری پارکنگ آپ کہتے ہیں کہ پلازوں میں شفٹ کر دی جائے تو وہ شالم مارکٹ آج سا باہلو نہ جور ہو جائے لیکن اندر جو سڑکیں ہیں ان پر بھی تو کبز ہے اندر والی گلیوں پر بھی کبز ہے آپ دیکھیں ہیں پارکنگ بڑھا ہو کب سے آپ شالم مارکٹ آتے جاتے ہیں کیا فرق ہے پندر سال میں آپ میں پندر سال میں اور آپ میں بڑا فرق ہے پندر سال پہلے کافی ہمارتے پر آنی تھی اور سڑکیں میں کافی کھولی تھی لیکن آستہ 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 سڑکیں میں تانگ ہونا شروع ہو گی اور مارتے میں وہ نہیں بننا شروع ہو گی بہت بڑی مارتے بن گئے اور کافی کافی راشوالا سسٹم ہو گیا تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ پارکنگ پلازے بنائے جائیں باہر گاڑیوں کے کھلیے الگ پلازے بنائے جائیں پھر اسی صورت میں رکھش ہے یہ کم ہوگا یہ راشو وغیرہ ورنہ اگر اسی طرح چلتی رہی تو کیا حال ہے جاجہ سید کیسی ہے کب سے آپ آتے جاتے ہیں شالم مارکٹ یہاں مجھے 15-20 سال ہو گئے ہیں تو کیا تبدیلی آگے ہیں پان کون سا کھاتے ہیں آپ بناسی راجین اچھا تو مجھے بتائیے کہ کتنا فرق پڑے فرق تو ابھی کوئی نہیں پڑھائی یہ پارکنگ ایسے ہی ہے جی جو اندر یہ دکانے انہوں نے وہ توڑ پڑ کی ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو کبزہ تھا وہ کبزہ واپس آیا ہے ہاں جی آیا جی وہ فرق پڑے جو نجائد تھا وہ ٹھیک ہے جو نجائد ہے وہ نجائد ہی ہے ٹھیک ہے نا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے امارتوں کی انچائی بھی اتنی تھی جب یہ شالم مارکٹ آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی اس کے بعد کنسٹرکشن نہیں ہوئی نہیں آپ کو کوئی کنسٹرکشن حالانکہ ابھی بھی اندر گلیوں میں کنسٹرکشن کسی کسی جہاں پہ پلازے بن رہے ہیں اس طرح پوچھتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ جو بلندو والا امارتیں ہیں ساری یہ ساری پرانی تو نہیں یہ تو نہیں بنی ہوئی ہیں یہ نہیں بنی ہیں یہ کافی پرانی ہیں یہ تقریبا پہلے اتنی بڑی دنیت تھی اس میں صرف یہ اس بیلڈنگ کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پرانی ہمارت ہے جو کہ یہ 47 فٹ ہی ہے اور یہ جو بائی لاز کے مطابق ہے اور یہ تقریبا تین منزلہ ہے اور 47 فٹ ہے اس کے بعد کنسٹرکشن بتا دیتی ہے کہ یہ نئی کنسٹرکشن ہے یا پرانی کنسٹرکشن ہے اس کے بالکل سات پلازہ کھڑا ہے تو وہ تو سو فٹ سے کھروس یہ 147 فٹ ہے وہ تو سو فٹ سے کھروس یہ نیا بڑا ہے یہ پرانی بیلڈنگ ہے یہ کیسے نیا بن جاتا ہے کون بناتا ہے کیسے یہ بیلڈنگ بائی لاز اپروو ہونے سے پہلے یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ اس میں خلاف ورزی ان لوگوں نے کی ہیں جب بیلڈنگ بائی لاز اپروو ہو چکے ہیں والد سٹی کے انشاءاللہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا نہیں آپ آنی آتوں سے کیوں نہیں نپٹے ان ساری چیزوں سے مختلف ایشوز کی وجہ سے کن بائی لاز کی بات کر رہے ہیں والد سٹی آتھورٹی کے پاس آپ کے بارے لاز تو کیوں نہیں بناgreat بائی لاز کیوں نہیں بنایا بائی لاز بالد سٹی آتھورٹی کے بالد سٹی آتھورٹی کے بائی لاز اپرووڈ ہیں نہیں ہے اپنے اور ابھی پائنس سال پائنس سال ہوئے ہیں چھے سال اس آتھورٹی کو بنے ہوئے تو جو معاملات ہیں وہ گورنمنٹ کے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ مختلف تخیر ہوتی رہتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر تو جب ابھی انیشنل سٹیج پہ ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کے وہ بائی لاز اپروو ہوتے ہیں کچھ سوگ سال لگ جائے گا جی اس میں میں نے بھی اساہن الواز میں یہی کہا تھا کہ بائی لاز ہی نہیں ہے والچٹی آتھارٹی کے پاس تو کس طرح ایمپلیمنٹ کروانا ہے جن کے جن کے پاس بائی لاز نہیں ہے چٹی الڈی اے کو تو لکھ سکتے ہیں ان کے ذریعے آ سکتے ہیں 32 سال ہو گئے تو کیا فرق پایا آپ نے تیس 32 سال میں اچھا ہو رہا ہے نہیں مجھے یہ بتائیں 32 سال پہلے کیسی تھی شالہ مارکٹ شالہ مارکٹ 22 سال پہلے جیسی آج ہے آپ سمجھیں کہ 32 سال پہلے کھڑے ہیں میں اور آپ تو کیا تھا اردگرد مجھے سمجھائیں یہ برامتے کھلے تھے یہ چنگ جی تو نہیں ہوگا 32 سال پہلے چاچا ہے ایسی 22 سال پہلے چاچا تھے ایسی ایسی تکا دکا تھا ایسی برامتے کھلے تھے اوپن تھا مول تھا تازی ہوا آتی تھی کسمر ایزی آتا تھا اب بھڑ کے بھاری بھی نہیں آتا یہاں پہ نہیں تو باغ بھوک بھی تھے پاس بھگا آگے چونگ میں تھے وہ تھے جہاں انہوں نے فوارا لگایا ہے سب جاں موٹسیکل فٹ باتھو ملے یہ کیا دکانے بناتی ہیں انہوں نے یہ زیادتی ہے اب یہ اچھا ہو رہا ہے پی ڈے حکومت آئی ہے ہمارلی وہ اچھا ہو رہا ہے اور کیا تھا تیس سال پہلے زونک تھی یہاں پہ باری سے آتے تھا Post êسے آتے ہوں پڑتی سال پہلے مشہور ناشتے ڈا کوئی تھے کونڈ سے آگے سارے پہلے نہیں تھے پہلے یہ سرسن کھلے تھے یہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے کرکٹ کھلتے تھے آج بیڈمنٹنٹ سکتے ہیں جہاں پہ اچھا اب 32 سال والی شال مارکٹ کیسے بنے گی کیسے جو ہو رہا ہے نا مزید جو برامتی ہیں جو خالی کروائے ہیں جو حق دار ہیں جو حق دار ہیں جو حق دار ہیں یہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں یہ تو ختم ہونے چاہیے ختم ہونے چاہیے پارکنگ نکلے چاہیے یہاں بھی یہ دیکھیں نا کوئی موٹ سکھ لے گا تھا کوئی گاڑی لے گا تھا یہاں بھی پھج جاتا ہے آپ دیکھیں نا پیتو چنے کے لئے رسانی ہے یہ دیکھو گاڑی کا کتنا ٹرائفک جام ہوئی ہے ان کو حق دار ہیں یہ بھی ختم کریں یہ جو ان سے یہ لگے میں تھنڈی کے وائیں آتی تھیں شکور آ رہا ہے اب میں شام میں 30% 30% 30% مطمئن ہوئے ہیں 70% ابھی کام باقی ہے ابھی ہے یہ اٹھائے جائے یہ برکل نیٹ ہو آپ صرف 30 سال پرانی بات کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں 1934 وان نائن تری پور میں کہتا ہوں 1937 پرانے والی بہال ہو جائے بڑی بات ہے 34 کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ 30 سال پرانے والی بہال ہو جائے بڑی بات ہے پھر بھی بہتر ہو جائے گا یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں آپ کھڑے ہیں کیا حال ہے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ایک منٹ لگتا ہے یہاں آتیزت کی ہو جائے لوگ کیسے جاتے ہیں ہاتسہ ہو جائے تو نہیں گزرنا مجبوری ہو راشو مجبوری ہے موٹر سیکل پر آپ آتی ہے میں کہتا ہوں ایمپولنس خدا گھر کو مسئل یہاں تو یہاں ہمیں گاری میں جات ہو جاتی ہے سو مسلم سال ہوتا گھر میں یہاں پر گھاری کیا بند آرم کیوں ساتھا یہاں سے یہ چاچا بھی یہ ہوتا ہے سامنے لیکن چاچا کیا نامیں ہوگا ابتر کفار تو کیا فرق ہے آپ میں تیس باتی سال پہلے میں فرق مشاہ اللہ ٹھیک محسوس ہو رہا ہے یہ جو دکاندار کی گاڑیاں نہیں میں پوچھنا پہلے جا رہا ہوں پہلے یہ میں پوچھنا جا رہا ہوں کہ بتی سال یا تیس سال پہلے شالم آگیر جب آپ آتے تھے تو کیا محول ہوتا تھا یہ تو بہت کھولا راستہ تھا پہلے میں چھے گاڑیاں گزرتے تھے اب تو ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کھڑے ہیں ادھر ادھر اور بھی رکشہ لگ جاتا ہے آکے اور سنگل گاڑی گزر ہی ہوتی ہے اور آش ہوتا ہے سامنے آپ کے اسی طرح ہو رہا اور امارتیں کتنی اونچی تھی امارتیں تقریب بن کوئی دو دو تین در مزنے آپ تو آٹھے داستہ سمجھ لے ہو گئی ہیں تو یہ بات میں بنی جی بات میں انہی تیس سالوں میں جی ہاں ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے پلازے جو ہیں وہ نجائز بنائی ہیں جی ہاں نجائز بنائی ہیں کیوں جی نجائز بنائی ہیں بھیقوص صحیح ایسی ایسی سامنے لکھم کیا آنے ہوں گے اللہ کا شکر کب سے آپ آتے جاتے ہیں شالم مارکیٹ تقیب میں پندرہ سال ہو گئے ہیں کیا فرقہ پندرہ سال پہلے کیا آتی جی عالم مارکیٹ اور اب کیا ہے دیکھیں پندرہ سالوں میں بھی وہی کچھ ہے ابھی بھی وہی کچھ ہے یہ صرف ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہے پندرہ سال پہلے یہ مارت اتنی بلاند تھی اتنی نہیں تھی لیکن کام تھی پندرہ سالوں میں یہ بلاند ہو گئی زہاری بات ہے آج سال وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہو رہی ہے تو تبدیلی پہلے پاکسان کی عبادی چار کروڑ تھی اب پاکسان کی عبادی بیس کروڑ ہے اب دیکھو لوگوں کے مسائل ہیں میں بھی روزگار ہوں دیکھو ہر بندی کے مسائل ہیں اب ظاہری بات ہے کہ ہر فیملی کے پیچھے کچھ آر پان جفرات ہیں کھانے پینے کے لیے تو انہوں نے آگے کام کو مزید بڑھانا ہے یا تو اس کو وزیع کریں کئی دوسری جگہ شفٹ کریں یہاں سے ہٹائیں اس کو کئی اور شفٹنگ کریں اس کو تو پھر تو معاملہ سیٹ ہو جائیں گے اب دیکھیں یہ ہماری شوپ ہے سامنے بالکل انہوں نے اس کو ختم کر دی ہے اس کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں ملازم اور بھی لوگ بے روزگار ہوئے ہیں کافی تبدیلی آئی ہے لیکن یہاں پہ دیکھ لیں آپ ٹرانسپورٹ کا وہی کا حال ہے وہ پارکنگ پلازے بننے والے ہیں بننے والے ہیں لیکن جن کے پاس قبضہ تھا وہ چھڑوانا بھی تو ضروری تھا وہ تو ظاہری باتیں ہیں سامنے بالکل اللہ ساتھ انہوں نے رہم کرے نہ دیتے اے ڈاکور جو کور جان چڑھاوے سڑی گریب آمام تو اے چھڑکائی مالکین بے چھڑکائی تہہ کرنے جیسے کنے سال ہوگے تھا چالی سال ہوگے تھا چالی سال پہلے کھریدے نے اے ڈاکور جان کھرکائی مالکین کھرکائی مالکین ہر چھڑک کھڑکائی مالکین کھڑکائی مالکین روڑا روڑا موڑنی آن دے وہ دوڑنی لگیو یہی کام دی وہ سکون روٹی کھڑکائی اور نکی جمدہ رات رو بھی توڑی دوڑا ہونتا ہے پہلے تجھے کہ انہا راشت نہیں یہ تہوں دا کہ انہیں کہ انگریزی نے میر بندی اٹھانو انگریز کر گیا انگریزی نے میر بندی انگریزی نے اینے بچے جموں بچے نہیں جمیں کھوٹے کری دے کھوٹے کرے انگریزی نے کھوٹے چل دے پہر روڑان تے اچھا روڑان تے چل دے چل دے چل دے چلدے دور نکی کھوٹے چینک شیدی یہ تے بار کھلا رہے موسیقی